آپ سب لوگ سوشل میڈیا تو دیکھتے ہوں گے اور تمام سوشل میڈیا ایفز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی فیملیز دکھا کر فیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی تو اپنی فیملی دکھا رہا ہے اور کوئی اپنے رکھتے داروں کی ایسی ایسی نازیبہ حرکتیں دکھا کر خود کو فیمس کرنے کی کوشش کرتا ہے ناظرین پاکستان میں یہ ٹرینٹ عام ہو چکا ہے کہ اپنی فیملیز کو دکھا کر اپنے ویوز بڑھے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں مشروع ہوا جا سکے اور اس ویوز کے ذریعے بہت سارا پیسہ کمایا جا سکے ناظرین یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے لیکن اتنی بےہودہ حرکت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ناظرین مختلف پاکستانی یوٹیوبرز نے اس پر تبصرہ بھی کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملیز کو دکھا کر جو ہے ویوز لیے جائیں اور پھر اس سے پیسہ کھمایا جائے ناظرین پاکستان میں یہ سسٹم اور رواج عام ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے بچے اپنی فیملی اپنے بیگم کی پریگننسی سے ڈلیوری تک کی تمام ویڈیوز لوگوں کو دکھا کر مختلف طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں پیسہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی یہاں پر اپنے ماں باپ بھائی بیٹے کا چینل بنا کر لوگوں کو ڈی ایم کے ذریعے یہ میسج کرنے لڑکی سے شادی کر کے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ لوگ تو اپنے بھونے والے بچے کے الٹرا ساؤنڈ کرا کر یا سیٹی سکین کرا کر اس کی رپورٹ جو ہے وہ سوچل میڈیا یا یوٹیوب پر ڈال کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھایا جائے اور یہ بار آور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہیں تو اس لئے ہم آپ سے ہر چیز شیئر کرتے ہیں ناظرین آپ اگر سوچیں یا سمجھیں اس چیز کو کہ پاکستان اور پاکست طرف جا رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کس حد تک پاکستانی رسم و رواج پاکستانی اور مسلمانوں کی رسم و رواج کو دور کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو پیسے کی حوث نے کس طرح سے اندھا کر دیا ہے کچھ لوگ اپنی ویڈیوز خود ہی بنا کر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل کر دیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے مسوم بن جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ہی وہ اپنی فیملی بنا کر لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے نیک و پاک ہو چکے ہیں لیکن جو بیچ چکا ہوتا ہے وقت وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا ناظرین آپ نے پچھلے کئی دنوں سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کئی لوگ ایسی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز وائرل کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم اب نیک و پاک ہو چکے ہیں اب ہمارے سارے گناہ دول چکے ہیں ناظرین پاکستان اور پاکستانی رسم و نواز اور اسلام کے چیز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح پستی کا شکار ہیں ناظرین یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ غلط کام کرنے والے پر تنقید ضرور کی جائے اور ان لوگوں کا اس بات کا احساس دلایا جائے کہ آپ کس طرح سے پاکستانی معاشرے کو کس طرف دھکیل رہے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا عزت بڑی چیز ہوتی ہے جب ایک دوہ نکل جاتی ہے تو چھوٹی سی نیکی کرنے سے بھی وہ واپس نہیں آتی ناظرین ہمیشہ پاکستان میں پازٹیو کام کرنے والے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور اگاہ سیجی موسیقی